اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدنی آج 11 دسمبر 2022 ہے اور آج دن ہے اتوار کا رسول اکرام سعودی عرب اور چین کے درمیان عربوں ڈالر کے معاہدے ہوئے ہیں جن پر امریکہ کو بڑی تکلیف ہے امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کے ولی آہد محمد بن سلمان کی حکومت کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ کی حکومت ختم کریں گے آپ کو فانسی کے پھندے تک لے کر جائیں گے اس حوالے سے امریکہ کے مختلف اخبارات کے اندر امریکہ کی حکومت کے یہ بیانات نشر ہو رہے ہیں کہ چین کا سعودی عرب کے قریب آنا یہ امریکہ کے لیے خطرے کی علامت ہے امریکہ اپنے لیے خطرہ بننے والی ہر طاقت کو کچھلے گا امریکہ اپنے لیے خطرہ بننے والے ہر شخص سے نمٹے گا یہ بیانات امریکہ کے میڈیا پر نشر ہو رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ چین نے خفیہ طور پر سعودی عرب کو ایٹم بم دینے کا بھی اعلان کیے ہیں چین نے عربوں کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنا پیٹول امریکی ڈالر کی بجائے چینی کرنسی یوان میں بیچیں جس کے بعد امریکہ کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی ہے کیونکہ اگر امریکہ نے ڈالر کی بادشاہت امریکہ کی اگر ختم ہو گئی اور ڈالر کی بجائے پیٹول کسی اور کرنسی میں بکنے لگا تو پھر دنیا کے اندر امریکہ کا غلبہ ختم ہو جائے گا اور چین کا غلبہ ہو جائے گا چنانچہ آپ جانتے ہیں تین روزہ دورہ کیا تھا جو چینی صدر ہیں شیجن پنگ انہوں نے سعودی عرب کا اور تین اہم کونفس ہوئی ہیں سعودی عرب کے اندر اب یہ جو چینی صدر شیجن پنگ کا دورہ ہے سعودی عرب ہے اور بائیس عرب ملکوں کے ساتھ جو معاہدے ہیں اور گلف نیشن کے ساتھ ہے جو پیٹول کی خریداری میں یوان کرنسی کی بات ہے یہ امریکہ کے لیے بڑی خطرناک ہے اور نہ صرف امریکہ بلکہ اس سے یورپ کو بھی بڑا خطرہ ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب امریکہ کی بادشاہت ٹوٹے گی تو نیٹو اور یورپ کی بادشاہت بھی ٹوٹے گی جنانچہ امریکہ کے اندر یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ تینگ ٹینکس اور انٹیلیجنس ایجنسیاں متحرک ہو چکی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر ہے جو بغاوت ہے وہ شروع کروائی چاہے اس سلسلے میں سعودی ولی آہد محمد بن سلمان کے خلاف ہے جو اندرون خانہ شاہی خاندان کے اندر بغاوت ہے وہ بھڑکانے کی کوشن کی جائیں گی اسے پہلے جب جو بائیڈن نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا تو ولی آہد محمد بن سلمان کی جانب سے امریکی صدر جو بائیڈن کو وہ پروٹوکول نہیں دیا گیا تھا جو چینی صدر شیجن پنگ کو پروٹوکول دیا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو جو بائیڈن ہے وہ محمد بن سلمان کو سبق سکھانا چاہتا تھا اس نے الیکشن سے پہلے محمد بن سلمان کے لیے بیانات دیئے تھے اور کہا تھا کہ محمد بن سلمان سرکش ہے ہم اس کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے تو ایک تو وجہ یہ بھی تھی اور پھر دوسری وجہ امریکی صدر جو بائیڈن کا محمد بن سلمان کے خلاف سادشیں کرنا بھی تھا جو راجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امریکی صدر جو بائیڈن آئے تو وہ ایک روزہ دورے پر آئے تھے اور یہاں چینی صدر تین روزہ دورے پر آئے امریکی صدر جو بائیڈن جب آئے تو نہ تو گلف نیشن کے ساتھ ہے امریکی صدر کی کوئی میٹنگ کروائی گئی نہ ہی بائیس آرم ملکوں کے ساتھ ہے کوئی کانفرنس کروائی گئی بلکہ سمپل سی ملقاتیں اور وہ بھی جدہ کے اندر ہوئی تھی دارالحکومت ریاض میں نہیں ہوئی جبکہ چینی صدر شیجن پنگ کے ساتھ تو ملقاتیں دارالحکومت ریاض میں ہوئی ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ امریکہ سے سعودی عرب آزاد ہو رہا ہے سعودی عرب امریکہ سے دور ہو رہا ہے اور سعودی عرب اور چین کے بیچ بڑھتے تعلقات امریکہ کے لیے خطرات کا باعث ہیں اسی وجہ سے جب سے سعودی ولی آہد محمد بن سلمان نے امریکہ کو ایکسٹرا پیٹول دینے سے انکار کی ہے تب سے سعودی عرب کے خلاف سادشیں ہو رہی ہیں ایک تو اندرون خانہ بغاوت کا اندیشہ ہے تو دوسری طرف ناظرین اکرام رپورٹس یہ ہیں کہ ایران کے ذریعے سے اور یمن کے ذریعے سے سعودی عرب پر متوقع حملے بھی ہو سکتے ہیں اور تباکن حملے ہو سکتے ہیں جس میں سعودی عرب کے شاہی خاندان یا شاہی جو شاہی جو خاندان جہاں پر رہ رہا ہے یا شاہی جو محل ہے اس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو بہرحال اب چین سے سعودی عرب نے ٹکنولوجی لینا شروع کر دی ہے جنگی جہاز میزائل اور باقی چیزیں اور اب امریکی فوجیوں کی جگہ چینی فوجی آ رہے ہیں چینی فوجی بھی آ رہے ہیں اور چینی ٹکنولوجی بھی آ رہی ہے تو یہ ایک بڑا چینج ہے جو دیکھنے کو مل رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ شدید غصے میں ہے اور محمد بن سلمان کی حکومت کو گرانے اور پھانسی دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام امریکہ نے چائنہ کو چاروں طرف سے میزائلوں اور جنگی جہازوں سے گھیرنا شروع کر رکھا ہے اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ ہے کہ امریکہ نے جاپان کی اندر جو جنگی جہاز ہیں وہ پہنچا رکھے ہیں اور جدید میزائلوں کو جدید ہتیاروں کو پہنچانا جاپان کی اندر شروع کیا گیا ہے اور جاپان کی جانب سے جو جاپان کی پارلیمنٹ ہے اس میں ایک نئی قرارداد آئی ہے کہ جاپان کو چین کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اب ایٹمی ہتیاروں کی طرف بھی جانا چاہیے اب اپنے دفاع کے لیے جدید ترین دفاعی ساد و سمان خریدنا بھی چاہیے اور تیار بھی کرنا چاہیے ساسا ناظرین اکرام رپورٹس آ رہی ہیں کہ امریکہ نے اپنے خصوصی مندوب کو جنوبی کوریا جاپان کے وزٹ پر روانہ کیے ہیں جو امریکہ کا سی آئی اے کا خصوصی مندوب ہے یہ ناظرین اکرام جاپان اور جنوبی کوریا کا وزٹ کر رہا ہے اور ان کا دورہ چائنہ کے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہو رہا ہے اگرچہ بالی کی اندر جب جی ٹوئنٹی سمیٹ ہوئی تھی دو ہفتے پہلے انڈونیشیا میں تو چینی صدر شیجن پنگ سے امریکی صدر جو بائیڈن نے ملاقات میں یہ بات کہی تھی کہ چین کے ساتھ امریکہ اپنے اختلافات کو باتچیت اور ڈائی لوگ کے ذریعے سے حل کرنا چاہتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اسی سلسلے میں جو امریکہ کی سی آئی اے کے جو جاسوس ہیں وہ چائنہ پہنچائے گئے ہیں لیکن دوسری طرف ہے اندر خانہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ دراصل تائیوان کے مسئلے پر چین کو لڑایا جا رہا ہے اور چین اور تائیوان کے بیچ جنگ ہونے جا رہی ہے اور تائیوان کو امریکہ پسے پردہ سپورٹ کر رہا ہے ابھی دو دن پہلے امریکہ کی پارلیمنٹ میں تائیوان کو آٹھ سو ملین ڈالر کے نئے ہتیار بیچنے کی منظوری دی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں تائیوان کو چین کی خلاف چین کے خلاف امریکہ کھڑا کرے گا اور آنے والے دنوں میں تائیوان کو امریکہ خطرناک مزید ہتیار بھی فراہم کرے گا تو چین اور تائیوان کے بیچ جو جنگ ہے یہ ناظرین اکرام یا تو اگلے سال شروع میں شروع ہو سکتی ہے یا میڈ میں شروع ہو سکتی ہے یہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر اور امریکہ چین اور تائیوان کی جنگ کیوں کروانا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے اگر ہم نے چین کو کسی جنگ میں ملوث نہ کیا یا مصروف نہ کیا تو چائنہ ایک کے بعد ایک امریکی دوست ملک پر قبضہ کرے گا اس کو اپنے ساتھ ملائے گا جیسے چائنہ نے عربوں کو امریکیوں سے مغرب سے یورپ سے دور کر دیا ہے اور اپنا اتحادی بنا لیا ہے ایسے ہی جو باقی ماندہ ملک ہیں چاہے وہ یورپ کی ہی کیوں نہ ہوں ان کو بھی چائنہ اپنا اتحادی بنا لے گا آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی چند ہفتے پہلے جو جرمن چانسلر تھے آلف شلز وہ چائنہ کے وزٹ پر آئے تھے یہ امریکہ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی کہ جرمنی جیسا ملک بھی امریکہ کے مخالف اور حریف کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے لیے پر مار رہا ہے بتائے جاتا ہے کہ چائنہ جرمنی کی پورٹس میں انویسمنٹ کر رہا ہے اور جرمنی کی جو پورٹ ہیں یعنی بندرگاہیں ہیں وہ چائنہ کے حوالے کی جا رہی ہیں کو تائیوان کے ساتھ جنگ میں اتارا جائے اور جنگ میں ملوث کر دیا جائے تو اس کے لیے امریکہ نے آسٹیلیا میں جنگی جہاز میزائل یہاں تک کے بی ففٹی ٹو بمبار تیارے یہاں تک کے ایٹم بم بھی وہاں لگانا شروع کر دیے ہیں اور جنوبی کوریا کے اندر بھی اور آسٹیلیا کے اندر اور جاپان کے اندر بھی ان تین ملکوں کے اندر امریکہ ہتھیار لگا رہا ہے بھیج رہا ہے اور پھر تائیوان کو بھی ہتھیار دیے جا رہے ہیں ساسا ناظرین اکرام رپورٹ سے آ رہی ہیں کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ چائنہ کے اندر بغاوت کی آگ کو پھیلایا جائے اور بھڑکایا جائے چین کے اندر چینی صدر شریجن پنگ کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہیں امریکہ نے خفیہ طور پر ایسے جاسوس چین کے اندر گھسائے ہیں جو ہیں تو چینی لیکن وہ کام امریکہ کے لئے کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کا نیرٹیو بنا رہے ہیں کہ چینی صدر شریجن پنگ ڈکٹیٹر ہیں قاتل ہیں ان سے نجات حاصل کرنا بڑا ضروری ہے اگر یہ چین پر مزید حکومت کرتے رہے تو لوگوں کی جو آزادی ہے وہ سلب ہو جائے گی اور لوگیں غلامی سے بھی بتر زندگی گزاریں گے لہٰذا چین کی اندر کوویٹ کے نام پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور اسی طرح سے جو اغور نسل کے مسلمان ہیں ان پر بھی ظلم ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اغور نسل کے مسلمان خود سے بغاوت کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اغور نسل کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے جبکہ باقی چائنہ کے جو لوگ ہیں ان کی ذہنسازی برین واشنگ کی جا رہی ہے یعنی عربوں ڈالر لگا کر میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ چینی صدر شیجن پنگ ڈکٹیٹر ہیں ان کی حکومت گرانہ ضروری ہے حدف کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو بالا دستی کی جنگ ہے وہ امریکہ جیتے چین ہار جائے حدف یہ ہے کہ دنیا میں چین کا ورلڈ آرڈر نہ چلے ڈالر کی بادشاہت نہ ٹوٹے یوان کی بادشاہت نہ آئے بلکہ امریکیوں کی بادشاہت جاری رہے اور اس کے لیے مشترکہ طور پر یہ مختلف طرح کے جا رہا ہے لیکن دنیا کے جو ماہرین ہیں جو دانشفر ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہر اروج کو زوال ہوتا ہے ہر زوال کو اروج ہوتا ہے جو امریکہ کا اروج تھا اب وہ ختم ہو رہا ہے جیسے سوویت یونین کا اروج ٹوٹا تھا دیوار برلن ٹوٹی تھی اور دنیا کے اندر سے سوویت بادشاہت ختم ہوئی تھی ایسے ہی امریکی بادشاہت نیٹو یوروی بادشاہت ختم ہو رہی ہے اور ان کی جگہ پر اب ایک نیا ملک آ رہا ہے اگر چین بھی دنیا کے ساتھ ظلم اور تشدد کرے گا تو چین بھی اسی انجام سے دوچار ہوگا لیکن فیل وقت کے لیے چائنہ دنیا کے اندر پاپولر ہو رہا ہے اور ورلڈ آرڈر نافذ کر رہا ہے یہ ویڈیو آم کر دیں مسجد اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے فالو کر لیں اب تک کے لیے اتنہیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ